السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسم اللہ الرحمن الرحیم عمال بہت کم لیکن عجر بہت زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ الرحو اکبر لا الہ الا اللہ اگر اسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں چلتے بھرتے اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتے جائے تو اس کا عجر کس قدر ہے اس کے بارے میں عام تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے لیکن ہم نے چند احادیث اس بارے میں کٹھی کی ہیں جو آپ جان سکتے ہیں مثلا ہر کلمہ جب بھی پڑھا جائے گا تو ہر بار وہ صدقے کے طور پر نام عمال میں لکھ دیا جائے گا صحیح مسلم ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا ایک ہزار گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں صحیح مسلم کی روایت حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نسل کے سو غلام ازاد کروانے کا ثباب ملتا ہے سنون ابن ماجہ سو بار مزان جو کہ زمین اور آسمان سے بڑھا ہے نیکیوں سے پھر جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت سو تیار گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وف کرنے کا ثواب ملتا ہے سنون ابن ماجہ کی روایت سو اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے سنون ابن ماجہ کی روایت زمین اور آسمان کے درمیان خلا نیکیوں سے پھر جاتا ہے سنون ابن ماجہ کی روایت یہ کلمات جہنم سے تھال ہیں اور قیامت کے دن نجات بن کر آئیں گے سنون کبرہ کی روایت یہ کلمات عرش کے گرد کھوم کر اپنے پڑھنے والوں کو یاد کرتے ہیں سنون ابن ماجہ یہ کلمات جنلک کے پودے ہیں اور یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے سنون ترمیزی اور صحیح مسلم کی روایات یہ کلمات کسر سے پڑھنے سے تحجد میں کاہلی فی سبیل اللہ خج کرنے میں بخل اور جہاد فی سبیل اللہ میں بزلی جیسی بیماری کو دور کرتی ہے ان کلمات کو اپنی زندی کا حصہ بنا لیں خود بھی پڑھیں اور آگے لوگوں کو بھی دعوت دیں تاکہ صدقہ جاریہ رہے جزار کر اللہ